اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ تب ٹھیک ہوں گے تو جی آج ہم آپ کو بنانا سکائیں گے سردیوں کی سوگات گجریلا تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ڈیر کلو دودھ یہ ہمارے پاس تقریباً ڈیر کلو دودھ ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے یہ ایک کپ کھویا تھوڑی سی چینی ایک کپ یہ جتنی آپ کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک کپ ٹوٹا چاوالی اس میں جو ہے وہ ٹوٹا چاوالی ڈلتا ہے کیونکہ یہ ڈیزولف ہو جانا ہوتا اس میں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے آدھا کلو گا جائیں تو چلیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں گجریلا جی تو ویورز اب ہم اس پر ڈالنے لگے ہیں دودھ اب ہم اس پر ڈالنے لگے گا جنے جو کہ میں نے آپ کو پتائی تھی تقریباً آدھا کلو لے لیں اب ہم ڈالنے لگے رائس اب کھویا اب چینی ڈالیں گے جتنی بھی آپ کو ڈیکوائیڈ ہیں ہم نے ڈالی ہے ایک کپ اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اب اسے میڈیم لو فلیم پہ جو ہیں وہ پکنے دیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چھلاتے رہیں تاکہ گادرے اور چاوال جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس کوکٹ ہو جائیں اور ہمارا گجریلا بھی جو ہیں وہ کوکٹ ہو جائیں اسے اپنے گارے ہونے تک پکاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ویور سے بوائل ہونا سٹارڈ ہو گیا ہے تو اب اسے تھوڑی تھوڑی چیر پاس دیکھتے رہیں اور ساتھ میں اسے اچھے کر کے ہلاتے رہیں تاکہ یہ جو ہیں ہمارے پاس لگے نا اور اب ہم اس کی گارے ہونے تک کا انتظار کریں گے جب یہ گارہ ہو جائے گا تو پہنے ہم آپ کو اسے سوف کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی توrs یہ دیکھیں اب ہماری جو ہیں گجریلا وہ تھوڑا تھری ہو گیا ہے اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے میں بلینڈ کر لیں گے اگر آپ باس ہینڈبلینڈ نہیں ہیں تو آپ اسے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں کیا آپ ایسے ہی سکھا سکتے ہیں جلے ہم بلینڈ کرنے لگے ہیں گجریلا بلینڈ پیچھے ہم بلینڈ کر رہیں ہی نا اگر آپ کے بعد بلینڈڈ نہیں ہے تو آپ مدانی maneu Çiva اbrachtے AlsoNihu زیادہ نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا کہ یہ مکس ہو جائے ہیں جیسے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر اور بنائیں گے ویسے کی خلپو تو بہت اچھی آ رہی ہے اسے ایک منٹ بوائل کر کے پھر ہم سوف کرتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پا جو ہے وہ یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے جو سرف کرنے لگے ہیں اب ہم اس میں آدھی چمچی جو ہے وہ الائسی پاورڈر دالیں گے پھر ہم دالیں گے بادام اب اب ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بس دومینلرسے اور اسی پکا کے تو اب ہم اسے جہہاں وہ سرف کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں میوار سے میارا گجیلاللہ رہی ہے اس میں سے بابلز بھی نکلنے میں بہت اچھی ہش chapters wor PR ہو گیا ہے تو ہم اسے سرف کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں میوار سے ہم اسے رش آ ڈکر کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں میوار سے الحمدلللہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو گجیلاللہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا گچھلہ ہمارا ریڈی ہوا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمینٹ میں بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ مجھے اپنی دعا میں یاد دکھی گا اللہ حافظ